دیکھئے جو پرسو اٹھائیس تاریخ کو ہمارے بیچ کچھ مس انڈرسٹینگ ہو گئی تھی جس کے بجھے سے شوشل میڈیا نے اس کو بہت زیادہ بڑا ایشو بنا دیا تھا اس طرح کا کوئی بھی ایشوز نہیں تھا میرا نہ کسی پالٹی سے کوئی لینا دینا ہے نہ میں کسی پالٹی کا کاریا کرتا ہوں جو پرسو مس انڈرسٹینگ ہو گئی تھی تو منڈی کا ایک مین گیٹ ہے جہاں پہ ہمارے کسان اس کے حق کے لیے راکش ڈگیت جی آئے تھے نہ مجھ کو معلوم تھا کہ منڈی میں راکش ڈگیت جی آ رہے ہے نہ ہمارے کوئی کسی نے یہ بتایا کہ انہوں نے یہاں منڈی میں آنا ہے ان کا منڈی میں پروگرام ہے اگر ہمارے کوئی یہ پتہ ہوتا کہ راکش ڈگیت جی آ رہے ہیں میں کسان ہوں میں بھی کسانوں کے ہتھ کے لیے لڑتا ہوں میں اس کے بعد ایک بپاری ہوں جس قرآن ہمارے بیچ مس انڈرسٹیننگ ہو گئی تھی تو شاید وہ ایک بہت بڑا ایشوز بنا دیا تھا باپ بیٹے کی بھی گھر میں لڑائی ہوتی ہے تو اس چیز کے لیے میڈیا کو اتنا بڑا ایشوز نہیں بنانا چاہیے وہ ہمارے کجنیوں ہیں ہمارے دادا پر دادا باپ کے سمان ہیں جو مجھ سے کچھ ایسی ان کے لیے کچھ گندے لفظ نکلے تھے تو شاید کچھ انہوں نے بھی بولا تھا وہ اتنا بڑا ایشوز نہیں ہے اس طرح کے چلتے رہتے ہیں ہم آج بھی بولتے ہیں اگر کبھی بھی ہمچل میں ان کا آنا تہہ ہوا تو میں رو برو میڈیا کے سامنے اور سب کے سامنے یہ بول رہا ہوں کہ میں ان کا بھویا سواگت کروں گا ہم بھی کسان ہٹ کے لیے ہیں اور نہ ہمارے کچھ طرح کی کسی نے جانکاری دیئے تھی دیکھو ان کا گیر پروٹوکول کے آنا منڈی گیٹ پہ کچھ وہ چلو اپنے لیبل سے بات کر رہے تھی جس وجہ سے میرے کو کوئی اس دن ایک دو ڈیڈ لاکھ روپے کا نقصان ہوا نوہ نعرے بازی ہو رہی تھی گاڑیا فسی تھی وہ گاڑی میں تھے انہوں نے بھی مجھے آگے ایسے بولا کہ تیرے باپ کا ہے میں بھی تھوڑا کچھ کنفیوزن تھا کچھ میرا بپار میں بھی پراؤلم چل رہی تھی تو میرا بپار نہیں ہو پا رہا تھا ان کی وجہ سے تھوڑا میرے بپار میں بھی پراؤلم آ رہی تھی تو جو یہ بہت بڑا ایشیوز بنایا اس کے لیے اتنا بڑا کوئی ایشیوز نہیں ہے باقی ہمارا ان کے لیے ہر پل ساتھ ہے صحیح ہو گئے جب بھی ان کو آنا ہوگا ہیمچل میں تو ہم ان کے بھبیو سواگت کے لیے تیار ہیں جس میں ایک چھوٹا سا میڈیا نے اچھال کے یا کچھ ٹرانسپورٹ کا ایشیوز بنایا تھا وہ میرے آج سے نہیں آج سے آٹھ دس سال پرانے ریلیشن ہے ہمارا بھائی بھائی چارہ ہے وہ واپس میں ہماری توتو میں میں ہوتی رہتی ہے اس کا کوئی بھی بڑا ایشیوز نہیں ہے آج بھی ہم لوگ ایک تھالی میں کھانا کھاتے ہیں ساتھ رہتے ہیں اس کا کوئی بڑا ایشیوز نہیں ہے اسی لیے اگر راکیش ڈکیٹ کے ہتھ کو ٹھیس پہنچی ہوں گی تو ہم ان سے نیویدن کرتے کہ آپ ہمہ چل آؤ ہم آپ کا بھبیا سواگت کرتے ہم ہر پل آپ کے ساتھ ہے میں سیدھا سیدھا بولتا ہوں کہ میں اپنی دکھان کے سامنے ان کا سواگت کروں گا جس بھی طرح کا ہم جا سواگت کرنا پڑے گا اس کے لیے میں ہر پل ان کے ساتھ ہوں باقی اتنا بڑا کوئی ایشیوز نہیں ہے ابھی تھوڑا سا بیزی ہوں میں اپنے ٹرانسپورٹ بھائی کے ساتھ ان کے پاس دلی ملنے جاؤں گا ہم بھی ملے گی ہم بھی سیوگ کریں گے ابھی تھوڑا سا بپار کے قرن میں اُلجا ہوا ہوں جس بجا سے اس دن ماز اس دن میرے بپار میں میں بھی تھوڑا ڈیپریشن میں تھا پریشان تھا میرا مال نہیں بھی کر پا رہا تھا منڈی میں مال بھیگ چکا تھا وہ کیا بولتے منڈی گیٹ پہ گاڑیا لگی تھی